ادھاکارہ اور مادل میرب علی نے اپنے پالتو کتے کی موت کے بعد اس کے الاخری سفر کے لیے دعا کی درخواست کرنے پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے تنقید کا سامنا ایک روز قبل ادھاکارہ میرب علی نے انسٹاگرام پر اپنی ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ اپنے پالتو کتے کے ساتھ بیٹھی ہیں تاہم تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے افسوس کے ساتھ بتایا کہ ان کا ٹوکو نامی پالتو کتہ اچانک مر گیا ہے انہوں نے لکھا تھا کہ بہت دکھ کے ساتھ اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ آج صبح میری فیملی کا سب سے قریبی ساتھی میرا ٹوکو کا اچانک انتقال ہو گیا ہے وہ بیمار تھا لیکن ہمیں یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا پلیز ہمارے ٹوکو کے لیے دعا کریں آج ہماری فیملی کا ایک فرد ہم سے بچھڑ گیا ہے پالتو کتے کی موت کے بعد اس کے لیے دعا کرنے کی درخواست پر سوشل میڈیا سارفین مختلف تبصرے اور ترویلنگ کرنے لگے انہوں نے انسٹاگرام اسٹوری پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ لوگوں سے اپنے پالتو کتے کے لیے دعا مانگنے کے لیے معافی چاہتی ہوں جسے ہم نے فیملی کی طرح سمجھا ہوا تھا میرب نے لکھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اب بھی دوسروں پر یہ حکم دیتے رہیں گے کہ ایسے وقت میں کیا اور کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے یہ میرے اور میری فیملی کے لیے مشکل وقت تھا چاہیے اب لوگوں کے لیے ہو آنا ہو اداکارہ و مارڈل نے مزید لکھا کہ میرے گھر جانوروں کے ساتھ فیملی جیسا سلوک کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ آپ کے والدین نے آپ کی اس طرح پرورش کی ہے اگر آپ میری بات سے متفق نہیں تھے تو آپ میری پوسٹ کو نظر انداز کر سکتے تھے